دنیا سمجھتی ہے کہ یہ جو مر جاتے ہیں ماذا اللہ یہ ہمیشہ کے لیے مر جاتے ہیں مٹی کا ڈھیر ہو جاتے ہیں اور یہ کچھ نہیں کر سکتے اور کوئی مدد نہیں کر سکتے اور ان سے مدد چاہنا جو ہے وہ شرک ہے اور ان کے مزاروں پر جانا اور حاجت روائی کے لیے پریاد کرنا یہ شرک ہے میرے عالی حضرت فاضلِ بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں نے دو لفظوں میں کتنا بہترین جواب دیا ہے فرماتے ہیں کہ حاکم حکیم دادو دوا دیں یہ کچھ نہ دیں حاکم حکیم دادو دوا دیں یہ کچھ نہ دیں مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے یہ نرالہ شرک ہے کہ حاکم کے پاس جائیں مدد چاہیں فریاد چاہیں تو شرک نہ ہو حکیم کے پاس جائیں دوا چاہیں درمان کی دوا چاہیں اور اپنے درد کی دوا چاہیں اللہ اکبر مدعوی چاہیں تو مشرک نہ ہو یہ شرک نہ ہو اللہ اکبر اور ہم ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں چلے جائیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کریم میں ایسا زندہ فرمایا ہے اور ایسا زندہ جعوید فرمایا ہے کہ قیامت تک ان کی زندگی پر ریجسٹری فرما دی کہ وہ ہماری حضرت قرب میں پہنچ گئے تو ایسے ہو گئے کہ ان کو نہ کسی بات کا خوف ہے نہ ان کو کسی بات کا رنگ ہے اللہ اکبر یہ کیا ہے یہ محبوبیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا پورا پرکو ڈالا ہے غلامان مصطفیٰ پر اللہ اکبر کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہ کر کے ہمارے محبوب ہو گئے اور جب ہمارے محبوب ہو گئے تو ان کو نہ اس بات کا ڈر ہے کہ وہ غلاموں کے لئے دعا کریں گے تو قبول نہیں ہوگی نہ اس بات کا ان کو رنگ ہے اللہ اکبر ان کی یہ ان کا یہ عالم ہے جو ان کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا عالم تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں تو تمہارے رب کو اے محمد الرسول اللہ ایسا دیکھتی ہوں کہ جو تم چاہتے ہو جلدی وہ فرما دیا کرتا ہے اللہ اکبر تو یہ کس کے محبوب ہیں مصطفیٰ کے محبوب ہیں صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ان کو بھی جو ہے اللہ اکبر امن و امان دائمی کی بشارت ہے اللہ اکبر اور محبوبیت دین کو بشارت ہے کہ یہ ہمارے محبوب ہیں ان کو نہ کسی بات کا رنج ہے نہ ان کو کسی بات کا خوف ہے اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ماذ اللہ ماذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے اور جو ان کے اولیاء کرام کو مٹی کا ڈھیر سمجھتے ہیں خدا کی قسم وہ اپنی ہی حقیقت نہیں سمجھتے وہ اپنی ہی حقیقت نہیں سمجھتے اللہ اکبر اگر وہ اپنی حقیقت سمجھے ہوتے تو یہ ایسا نہ کہا ہوتا اور انہوں نے حضرت اولیاء کرام کے متعلق ایسا کہہ کر کے حضرت اولیاء کرام کا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنا ایمان بگاڑا ہے اور اپنی حقیقت سے انہوں نے بے خبر ہونے کا پتا دیا ہے اور انہیں یہی نہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کیسا کمال والا بنایا ہے اور کیسی کیسی ہے کیسی کیسی بلندیوں کا اور کیسے کیسے کمالات کی اس کو صلاحیت عطا فرمائی ہے